الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفیوه ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہو ومن يضلل فلا ہا دیلا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ واحدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَدْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِّسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَاهَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ نُنَبِّهُكُمْ بِالْأَقْسَرِينَ اَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لئے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لئے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لئے اے دعا ہاں عرض کر عرشِ الٰہی تھام کے اے دعا ہاں عرض کر عرشِ الٰہی تھام کے اے خدا رخ فیر دے اب گردشِ ایام کے اے خدا رخ فیر دے اب گردشِ ایام کے رحم کر اپنے نعائینِ کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خلق کے ران دے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ فیلائے ہوئے خار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں سدر محترم علماء کرام محترم وزرگوں نوجوان ساتھیوں پردانشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں میرا خیال ہے یہ تیسری مرتبہ سنگرانپور کے جلسے میں حاضر ہونے کا اتفاق ہو رہا ہے پچھلے سال بھی میں نے آپ کے ہاں ٹائم دیا تھا مگر کچھ ایسی مجبوریاں آ گئیں کہ پروگرام مجھے بہت جلدی ختم کر کے مجھے یاد آ رہا ہے شاید میں آٹھ نو بجے تک تقریر کر کے یہاں سے میں نکل گیا تھا مجھے دھنباد یہاں سے جانا تھا کافی لمبا سفر تھا اور پچھلے سال ہی جلسے والوں نے اگلے سال کی تاریخ تیہ کر دی تھی اور وہ تاریخ تھی آٹھ فروری دو ہزار چوبیس اور آج اللہ کی توفیق سے اس کی مدد سے ایک مرتبہ پھر سنگرانپور کی سرزمین پر اس عظیم و شان پروگرام میں اور جلسے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس سے پہلے کی میں جس موضوع پر تیاری کر کے آیا ہوں کچھ بولنا چاہتا ہوں کچھ تقریر کرنا چاہتا ہوں اس کے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جھارکھن اور بہار کے اس علاقے میں بنگال کے علاقے میں جو جلسے ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ جلسے عام طور سے کسی مدرسے کے لیے کسی مسجد کے لیے کسی ادگاہ کے لیے عام طور سے یہ جلسے چندے کے لیے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے میں ان جلسوں کے بغیر چندہ نہیں ہوتا جلسے ہی کے ذریعے بڑا بڑا چندہ اور بڑی بڑی رقمیں لوگی کٹھا کر لیتے ہیں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اللہ کے شکر سے اس کی توفیق سے مگر میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا کہ اب ہمیں اور آپ کو زمانے اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ان جلسوں میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ جلسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے میرے بھائیوں اگر آپ جلسے اور تقریر میں یہ سوچ کر کے آئے ہیں عبدالغفار صاحب بنارس سے آئے ہیں کچھ چھٹکولہ سنا دیں کچھ لطیفے سنا دیں کچھ ہمیں ہسا دیں تو پہلی بات تو میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں اور دوسری بات اگر آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جلسے نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے منورنجن کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے مزا لینے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں دین کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں لیکن اگر آپ کا مقصد جلسے میں آنے سے یہ ہے کہ ہم چلیں گے بیوی بچوں کو لے کر کے جائیں گے بدردوجہ صاحب مالدہ سے آ رہے ہیں عبدالغفار صاحب بنارس سے آ رہے ہیں اور بھی دیگر علماء آ رہے ہیں ہم ان کے بیانات کو سنیں گے اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اپنی کمزوریوں کو ہم سوچیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے تب تو آپ کا مقصد آنے جلسے میں آنے کا ٹھیک ہے آپ یقین کیجئے میں ابھی پاکڑ سے آپ کے جلسہ گاہ کے کی طرف جب میں آیا فورویلر کے اوپر سوار تھا سڑک کے دونوں طرف مردوں اور عورتوں کا ریلہ لگا ہوئے جوان جوان لڑکیاں بغیر نقاب کے بغیر پردے کے سڑک پر ایک طرف چل رہی ہیں دوسری طرف نوجوان لڑکے ان کا دیدار کر رہے ہیں اور صاحب یہ پنڈال اور یہ سارا پروگرام کس چیز کا ہو رہا ہے جلسے کا ہو رہا ہے یہ تکلیف دے بات ہے میرے بھائی آپ کے علاقے میں بہت سارے میلے بھی لگتے ہوں گے ہارٹ بھی لگتے ہوں گے وہاں پر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مگر وہاں سے زیادہ تکلیف ہمیں یہاں ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ میلے کے نام پہ نہیں آئے ہیں ہارٹ کے نام پہ نہیں آئے ہیں آپ دین کے نام پہ آئے ہیں آپ قرآن کے نام پہ آئے ہیں آپ حدیث کے نام پہ آئے ہیں اور یہاں اگر بے شرمی ہو رہی ہے یہاں بے غیرتی ہو رہی ہے یہاں بے حیائی ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ ہم سب کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے بند کر دیجئے ان جلسوں کوئی اور طریقہ اپنا لیجئے مگر اللہ کے واسطے دین کا جنازہ مت نکالیے میرے بھائی اپنی عورتوں کو اپنی ماں و بہنوں کو بڑے عدب سے کہنا چاہتا پچاس سال کی عورت آ رہی ہے وہ چہرہ ڈھاپ کر کے آ رہی ہے وہ اسکاب لگا کر کے آ رہی ہے وہ نقاب پہن کر کے آ رہی ہے اور بیس سال کی اٹھارہ سال کی سولہ سال کی جوان لڑکی وہ بے پردہ آ رہی ہے وہ میک اپ کر کے سج کر کے سمر کر کے اور اپنے حسن کی نمائش کر کے چل رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے بھائی ہم کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے معاف کیجئے میرے بھائی میری باتیں اگر آپ کو تلخ لگیں مگر یہ دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں ممبئی جیسے شہر میں بھی پروگرام ہوتے ہیں میرے اور یہاں سے کہیں زیادہ اڈوان شہر ہے مگر میں نے کہیں بھی جلسوں کے اندر اور جہاں تقریر ہو رہی ہو وہاں ایسی بے حیائی کا منظر نہیں دیکھا ہے جو میں بہار جھارکن اور بنگال کے اس بیلٹ میں دیکھتا ہوں تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی کہیں کہیں جلسے والے اشتہار پہ لکھ دیتے ہیں ہمارے یہاں کوئی دکان نہیں لگے گی وہ اسی لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ دکان نہ لگے اور اس طریقے کا منظر نہ آئے لیکن جہاں دکان نہیں لگتی ہے سڑکوں پر وہاں سنتے ہیں عورتیں بہت کم آتی ہیں جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا ہے فلاف ہو جاتا ہے اس کا مطلب کی کہیں نہ کہیں جلسے میں آنے کے پیچھے ہماری نیت اور ہمارا مقصد صحیح نہیں ہے دعا کیجئے میرے بھائیو اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری وہ بہنیں جو جلسے میں آئی ہیں ان کی مائے ان کو لے کر کے آئی ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ جب وہ کسی جلسے اور تقریر میں جائیں تو شریعت کے تقاضوں پر عمل کریں اللہ ان کے گارجین کو بھی اس کی توفیق دے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے جو اس طریقے کے جلسوں میں سڑک پر گھومتے فرتے رہتے ہیں تقریر ہو رہی ہے جلسہ ہو رہا ہے مگر ان کا مقصد تفریح کرنا اور انجوائے کرنا اور انٹرٹینمنٹ کرنا ہے اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو بھی صحیح سمجھتا فرمائے آمین میرے بھائیوں دنیا کا ایک دستور ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جاتی ہے میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے ریڈمی کا بارہ تیرہ ہزار روپے کا موبائل ہے میں نے اس پر ایک معمولی سا کور لگایا ہوا ہے لیکن اسی موبائل میں بہت ساری ویرائٹی آتی ہے آپ نے نام سنا ہوگا آئی فون آتا ہے چالیس ہزار سے لے کر کے ڈیڑھا لاکھ روپے تک کا آتا ہے سیمسنگ کے بعض موبائل جو ہے وہ دو دو لاکھ روپے کے آتے ہیں ظاہر ہے کہ موبائل اگر بہت قیمتی ہوتا ہے تو آدمی بہت سمال کر کے رکھتا ہے لاکھ ڈیڑھا لاکھ کا موبائل ہے تو ایسے نہیں آدمی کہیں بھی کسی پاکٹ میں ڈال لے گا اس پر سو پچاس روپے کا کور لگائے گا مہنگا کور لگاتا ہے مہنگا اس پر جو سکرین پروٹیکٹر ہوتا ہے بڑا مہنگا اس کا آتا ہے تاکہ موبائل کبھی گر بھی جائے تو موبائل سلامت رہے موبائل نہ ٹھوٹے یہ یوٹیوبر لوگ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ان کے موبائلوں میں بھی بعض موبائل بڑے قیمتی ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ بڑا سمال کر کے رکھتے ہیں دو دو لاکھ روپے کے ڈی ایس ایل آر کیمرے آتے ہیں ان کیمروں کے مالک کہیں سفر میں جاتے ہیں تو بہت سوال کے لے کے جاتے ہیں کہ صاحب یہ قیمتی ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے کہیں برباد نہ ہو جائے یہ دستور ہے دنیا کا یہ اصول ہے یہ قانون ہے یہ نیم ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے ہم اس کی حفاظت اتنی زیادہ کرتے ہیں اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے ایک مومن کو قیامت کے دن سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑے گی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن کا تیسوا پارہ اٹھاؤ کھڑ کھڑا دینے والی قیامت تم کیا جانو کی کھڑ کھڑا دینے والی قیامت کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِيَا تمہیں کیا پتا کی قیامت کیا ہے یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوط قیامت کے دن لوگ پروانوں اور پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکیں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا آج عبدالغفار صاحب بنارس سے آپ کے بیج میں آئے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں بہت دل میں جگہ دیتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے کوئی کسی جس سے عقیدت رکھتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اس کو پوچھنے والا اس کی حال چال لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا قیامت کا دن تو ایسا ہوگا بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا ماں بیٹے کے کام نہ آئے گا یوم یکون الناس کل فراش المبسوط اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح پتنگوں کی طرح ہوں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ کَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوش اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ رنگین اون کی طرح دکھیں گے اتنے ہلکے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں جیسے رنگین اون ہوتا ہے اون بڑا ہلکا ہوتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ اون کی طرح ہلکے نظر آئیں گے فَأَمَّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ اللہ فرمارا ہے قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ کے ترازوں کے اوپر اللہ کے میزان کے اوپر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وزندار ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا وہ عش و آرام کی زندگی گزارے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ اور جس کی نیکیوں کا پلڑا حلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی وَمَا عَدْرَا كَمَاهِيَةِ اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے نَارٌ حَامِيَةِ حاویہ تو جہنم کی بڑکتو ہی آگ کا نام ہے قیامت کے دن اللہ تبارک بطالہ کے یہاں جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور گناہوں کا پلڑا حلکا ہے وہ کامیاب ہے اور جو اس کا اپوزٹ ہے وہ ناکام ہے پتہ یہ چلا ایک مومن کو قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر ضرورت پڑے گی تو نیکیوں کی ضرورت پڑے سب سے قیمتی چیز ایک مومن کے لیے قیامت کے دن اگر کوئی ہوگی تو نیکیاں ہوں گی میرے پیارے بھائیوں سنگرانپور کے جلسے میں آئے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں جب سب سے قیمتی چیز ہماری نیکیاں ہیں تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کیا ہمارے لیے ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی نیکیوں کو سمحال سمحال کے رکھیں اپنی نیکیوں کو بچا بچا کے رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں کل اللہ تعالیٰ کے ترازو پر ہماری نیکیاں زیرو ہو جائیں آج کل ایک خبر آپ نے سنی ہوگی موبائل پر فون آتا ہے فرضی فون آتا ہے اور دھوکے سے آپ سے او ٹی بھی مانگی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ کھا لی اور ابھی تو ایک اور نیوز آئی ہے انسان چار سو بی سی میں اور مکرو فریب میں کتنا آگے نکل رہا ہے ایک اور نیوز یہ آئی ہے کہ اب باقاعدہ ایسا سسٹم آیا ہے کہ مشین کے ذریعے آپ کے کسی رشتدار کی آواز کو کاپی کر ریا جائے آپ کے بھائی کی آواز میں آپ کے باپ کی آواز میں آپ کی ماں کی آواز میں فون آئے گا ہاں میں فلاں بول رہا ہوں میں تھوڑا سا فس گیا ہوں فلا فلا علاقے میں میرے اکاؤنٹ میں تم اپنی کچھ رقم ڈال دو میرا موبائل کھو گیا ہے میرا پرس کھو گیا اس طریقے کی بات آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے ارے تو میرے بھائی کی آواز ہے میری بہن کی آواز ہے میری ماں کی آواز ہے آپ نے جلدی سے پیسہ ٹرانسفر کر دیا پتہ لگا وہ فرضی فون تھا فرضی کال تھا اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہو آپ نے جس پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے اگر کوئی اس کو زیرو کر دے آپ کا پیسہ کوئی دھوکے سے نکال لے آپ کو کیسا لگے گا میرے بھائی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہم نے ایٹی ایم سے پیسہ نکالا ہم نے فون پے کر دیا ہم نے اس پیسے کو خرج کر دیا وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن دھوکے سے ہمارا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے اب ذرا قرآن کا پندرہوہ پارہ اٹھاؤ اللہ فرماتا ہے سورہ قہب کے اندر قرآن کے سولہوے پارے میں قُلْ حَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَكْسَرِينَ آمَالًا اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے زیادہ گھاٹے میں اور سب سے زیادہ لوس میں کون لوگ ہوں گے الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں جو دان خیرات بھی کر رہے ہیں جو زکاة بھی دے رہے ہیں جو رمضان میں عمرہ بھی کر رہے ہیں جو حج بھی کر رہے ہیں جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں مگر جب قیامت کے دن جائیں گے ان کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا ان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہوگا اے نبی بتا دیجئے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی لوگ ہوں گے الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے یہی میری تقریر کا عنوان ہے وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ پر ڈاکہ ڈالتی ہے جو آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ کو زیرو کر سکتی ہے جو قیامت کے دن آپ کو پشتانے پر مجبور کر سکتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہی آج کا ہمارا بشے اور رنوان ہے اللہ نے فرمایا اولئیک الذین کفروا بی آیات ربہم ولقائہ فہبتت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اے نبی بتا دیجئے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے جو مومن نہیں ہے جو کافر ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا بجھتے پرین پہلی چیز جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی پہلی چیز کیا ہے کفر ہے شرک ہے حج کرتے چلے جاؤ عمرہ کرتے چلے جاؤ اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی پتھر کے آگے جھگ گئی کسی مزار کے آگے جھگ گئی کسی قبر کے آگے جھگ گئی کسی انسان کے آگے جھگ گئی کسی پیڑ کے آگے جھگ گئی کسی ندی کے آگے جھگ گئی کسی بھی گیر اللہ کے آگے اگر یہ سر جھکا ہے اور شرک کر کے آدمی دنیا سے گیا ہے تو وہ انسان قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا کون زیرو ہو جائے گا اس کی نیکیوں اس کے کام نہیں آئیں گی یہ قرآن کی آیت ہے اللہ فرمائے